اسلام علیکم میں ہوں فراہ حسن اور میں آپ کو جعوید پبیشرز میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم پڑھیں گے کرت اسلامیات برائی جماعت دوم کا باب نمبر چار سبق نمبر دو بڑوں کا عدب حاصلات تعلوم اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بڑوں کے عدب و احترام کے بارے میں جان سکیں بڑوں کے عدب و احترام کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں بڑوں کے عدد کی عادت کو اپنا سکیں آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف عدب اور احترام ہم معنی الفاظ ہیں اور ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں ان کے معنی عزت کرنا دین اسلام ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ عدب و احترام سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے ہمارے بڑوں میں ہمارے ماں باپ، بڑے بہن بھائی، اسادزہ کرام، تایا جان، چچا، مامو، خالان، خالو اور وہ تمام لوگ شامل ہیں جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑوں کی عزت کرنے اور چھوٹوں سے پیار کرنے کی تلقین کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا عدب نہیں کرتا والدین کا عدب و احترام ماں باپ کا عدب و احترام کرنا ہم پر فرض ہے قرآن مجید میں ماں باپ کا عدب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی نا فرمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِسْسَانَ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو کبھی تنگ نہ کریں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں ان کا ہر حکم مانے جب بھی امی جان اور ابو جان بلائیں تو فوراً ان کی بات توجہ سے سنیں ان کے سامنے انچی آواز میں ہرگز بات نہ کریں گھر سے باہر جانے سے پہلے ان سے اجازت لیں اور سلام کریں اور گھر واپسی پر بھی ان سے سلام کریں جو بچے ماں باپ کا عدب و احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں ماں باپ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہوتا ہے ماں باپ کے علاوہ بڑے بہن بھائیوں کا عدب و احترام بھی چھوٹوں پر فرض ہے کسی کو بھی بورے ناموں سے نہ پکاریں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً مازدت کر لیں اگر آپ اپنے بڑوں یعنی والدین اسادزہ کرام رشتہ داروں بڑے بہن بھائیوں اور محلے کے بڑے افراد کے ساتھ عدب و احترام سے پیش آنے کی عادت کو اپنائیں گے تو آپ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال اکھئے گا جوڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ